اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ دانود اصر اور میرے ساتھ موجود ہے حفیظ و رحمان صاحب حفیظ بھائی کا تعلق کیلی فورنیا ریل سٹیٹ اینڈ ویڈر سے ہے یہاں سینئر مینجمنٹ کا حصہ ہے ماشاء اللہ حفیظ بھائی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر آپ سنائے خرید سے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ٹیک مال کی سائٹ پہ اور جو بھی اپنے کلائنٹس ہیں ان کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے خود بزادے خود اس پروجیکٹ پہ جاتے ہیں اور اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کی جی جی الحمدللہ آج اسی سلسلے میں میں سمجھ لیں آپ کو ہم نے انوالو کیا اور آپ کی سائٹ پہ ہم لوگ موجود ہیں تو ناظرین یہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں کیلی فورنیا ریل سٹیٹ اینڈ بیڈرز کا پروجیکٹ ہے ٹیک مال کے نام سے ٹیک مال کے اس پروجیکٹ کو ہم نے اس وقت سیل کیا یا اس وقت اس کے اوپر مارکیٹنگ کا کام شروع کیا جب یہ بلکل یعنی پری پلیننگ میں تھا یا آپ سے ملک کریں کہ پری بکنگ میں ہم نے اسے الحمدللہ گراب کیا اور اس کے اوپر کافی ایفرٹس کی آن سائٹ ان کا کنٹینر پڑھا ہے بکنگ آفیس بھی ہے اور آپ لوگ انسٹالمنٹ کے کیس میں ری سیل میں ہر طرح سے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے کسٹمر جو ہمارے ہی ہیں اور ہماری انوینٹری جن کو سیل کیا آپ لوگ ہماری ٹیم سے یعنی پی پیل ٹیم سے بھی یہ ساری سرپسز بھی لے سکتے ہیں تو حفیظ بھئی کو آج انوالو کرنے کے کچھ مقاصد ہیں ان سے کچھ کرٹیکل کوششن ہم کریں گے تو اس کے بارے میں بات کرنا مقصد ہے حفیظ بھئی ذرا ناظرین کو بتائیے گا کتنا عرصہ پہلے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ دنانبی ہم نے تقریباً فور منت پہلے یہاں ڈگنگ ورک سٹارٹ کیا تھا اور بحریہ کے چار پانچ سٹیپس ہوتے ہیں جب کسی بھی بیلڈنگ کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کر کے اب الحمدللہ ہم بیسمنٹ اور گراؤنڈ کو کمپلیٹ کر کے فرس پلور پہ چلے گئے ہیں تو جس پیسے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ میں اپنے جو بھی انویسٹرز ہیں کلیفورنیا کے ان کو ایک بتانا جا رہا ہوں انشاءاللہ ہم دسمبر تئیس تک بائیس تک انشاءاللہ اس کا سٹرکچر کمپلیٹ کر دیں گے اور میکسیم ہم انشاءاللہ جون تئیس تک ہم اس کو پوزیشن دے دیں گے اور ہینڈوبر کر دیں گے انشاءاللہ اور اپنا حفیظ بھائی یہ بھی کائنلی بتائیے گا کہ یہ کتنے پلوٹ پر مشتمل یہ سارا پروجیکٹ ہے غالباً چار پلوٹس ہیں یہ ادنانبی لیبرٹی کمرشل کے پلوٹ ہیں ڈیس تک چار پلوٹ ہیں تو ون تھاؤزنڈ سکیر یارڈ کا یہ پورا ایریا بند ہے پورا پروجیکٹ ہے اس کی کام ماشاءاللہ پچھلے کافی عرصہ سے شروع ہے جس طرح تین چار ماہ کا ٹائم فریم آپ نے بتا دی ہے تو اس میں پہلے بیسمنٹ بنی پائلنگ ہوئی اور پھر یہ گراؤنڈ اور فرس پلوٹ تک آگئی ہے بیٹنگ تو اس کی تکمیل جس طرح آپ نے بتا دی ہے کہ یہ ہوگی اب اس کے گراؤنڈ فلور پر شو روم بن رہے ہیں یا اوپر چھوٹی بڑی دکانیں اس کے لیے جو کسٹمر کے سوال آتا ہے کہ کچھ میجر کوئی یعنی برینڈ سے بات ہوئی یا آپ کی کیونکہ جس طرح ٹیک مال نام سے جائرہ ہے کہ ہائٹی سے متعلق یا ٹیکنکلی ایکوپنٹ یا الیکٹرونکس مارکیٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوگی تو کن پروجیکٹس کو یا صوری کن برینڈ کو آپ نے اپروچ کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے میں نہیں کہتا ہے کہ اپنی ڈیل ہوگی ہے بٹ ایکسپیکٹڈ ان ڈسکشن ہے یہ چیز زیادہ نازل ہے دے ادنان بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹیک مال بہر ہیڈن کراچی میں بننے والا سب سے بڑا الیکٹرونک مال ہے اور اس کے علاوہ رائٹ نور تیل تو ڈیٹ کوئی بھی اور پروجیکٹ اس سے الیکٹرونکس سے ریلیمنٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس پرپس کے لیے ہو اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو جو کراچی کے الیکٹرونکس سے اچھے آتھرائز ڈیلرز ہیں اچھی کمپنیز کے انہوں نے کافی زیادہ انٹرسٹ ہو کیا اور گراؤنٹ پہ موسٹی جو ہولڈنگ ہے یا بوکنگ ہیں انہی لوگوں کی ہے تو انشاءاللہ آپ نے اس کی ہینڈوور کی بات کی تو اندازن یہ دسمبر بائیس تک ہم اس کے گراؤنٹ کو ریڈی کریں گے ان کو ہم انوائٹ کریں گے تاکہ وہ اپنا انیچل سیٹ اپ یہاں سٹارٹ کر سکے اچھا حفیظ بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے نمبر آف پروجیکٹس کیلی فورنیا سٹارٹ کر چکا ہے اور کتنے سیل کر چکا ہے اوورال تیل تو ڈیٹ کیلی فورنیا ریسٹرین بیلڈرز جو ہے وہ نائن پروجیکٹ آفر کر چکا ہے جس میں سے پانچ پروجیکٹ ہیں جن پہ رائٹ نو کنسٹرکشن ورک آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ ٹیک مال کی سائٹ پہ کھڑیں تو ٹیک مال میں آل موسٹ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ یونٹس آلریڈی سولڈ آؤٹ ہیں جس ٹوانٹی پرسنٹ کا وہ کشن آویلیبل ہے فیل حال مجود ہے ٹوانٹی پرسنٹ انوینٹری مجود ہے جی جی بلکل بڑی انوینٹری ہے ناظرین اس کے اندر اگر ایک ایسا پروجیکٹ جس کے اوپر کام بھی آن سائٹ ہو رہا ہے اور ابھی انوینٹری بھی مجود ہے ہم لوگ ابھی بکنگ بھی لے سکتے ہیں بلکل ایدران بھائی دیکھیں جو بھی انویسٹر ہمارا آتا ہے بہریہ کے اندر کوئی بھی کسی بھی بیلڈر کے پاس تو اس کی فرسٹ پریفرنس ہی ہوتی ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ بوکنگ کرواؤں جہاں آلریڈی کنسٹرکشن ورک آن گوئنگ آن ہو تو یہ یہ بھی ایسا آپشن ہے کہ جہاں آپ کنسٹرکشن ورک بھی ہو رہا اور آپ کو ایزی انسٹرولمنٹ پلان بھی افرکی جا رہا ہے کہ آپ ایزی انسٹرولمنٹ پہ یہاں بوکنگ کروا سکتے ہیں ناظرین یہ چیز میں بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی پرائیوٹ پروجیکٹ میں جب ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹیشن میں اپنے آپ کو ویک نہیں کرنا تو لہٰذا کیلیفورین ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو انیشیلی ہم لوگوں نے مطلب ان کے ساتھ مل کے از ای فرنڈ کام کیا اور مارکٹنگ کمپنی کے طور پر میں ان کے ساتھ جڑا رہا آج مجھے خوشی ہو رہی ہے جب ہم اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں آن سائٹ ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے کام چل رہا ہے اور یہ چیز میں سب سے امپورٹن ابھی سمجھ رہا ہوں کہ کسی بھی کسٹمر کے لیے سب سے امپورٹن چیز کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں کتنے پروجیکٹ کر چکے ہیں آج سے پہلے کتنے کی ہیں اور آن سائٹ ان کی پرفارمس کیا ہے آج اگر آن سائٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ آہ ملک کونفیڈنس کی یا کریڈی بلٹی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی جی میں لاسٹ میسی دینا چاہوں گا جو سپیشل جو پی پیل کے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یا ان کے کلائنٹس ہیں کہ پی پیل جو ہے بینگ کے کمپنی اس کی پریفرنس کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر کو ریسپونس بیک ہے یا کوئی ریسپونس ہے یہ ان کا بہت اچھا وہ سب سے ٹاپ اینڈ میں سمجھتا ہوں یہاں جو بحریہ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں اور یہ کسٹمر کی سیٹسفیکشن ان کی پریفرنس ہوتی ہے تو یہ بینگ کے ٹیم ہیڈ رنہ ادنام دوسر صاحب خود بھی جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو اپ ڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں اور ان کی ٹیم میمبر بھی اسی طرح اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں اور فسیلی ڈیٹ بھی کرتے ہیں اور ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیلیفورنیا ٹیم کو سمٹیم پی پی ایل ٹیم ٹف ٹائم بھی دے رہی ہوتی ہے اباؤڈ دیر پرفارمس ٹھیک ہے کہ ہم لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں پروجیکٹ سیل کیا وہ ٹیک مال ہو ڈاکٹر پلازا ہو لیک ویو ہو یا اس طرح سے کوئی بھی ملک پروجیکٹس ہو تو ناظرین میں یہ چیز ایک بتاؤں گا آپ کو کہ کیلیفورنیا ریال سیٹن بیلڈرز وہ لوگ ہیں جو مطابق کام کرتے ہیں فار اگزامپل ٹیک مال ایک ایسی بیلڈنگ جو تیمیٹیکلی سمیلے بنی ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ ایک پرپسٹ بیلڈنگ تھی جس کے اسی طرح انہوں نے آگے وہ ڈریس مال بنایا ڈاکٹر پلازا یعنی ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ مارکیٹ میں آئے جس میں پوری بیلڈنگ میں ایک تیم ہے اس کے مطابق سارے فردر کام کر رہے ہیں لیک ویو اپارٹمنٹس تیم پارک اپارٹمنٹس اور ملٹیپل پروجیکٹس کے اوپر اس نے ان کا کام بھی چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ فردر اپڈیٹس بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیتے رہیں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اور فردر ویڈیوز میں بھی ہم حفیظ بھائی کو بلال طالب بھائی کو اور سینئر مینجمنٹ جو کالیفورنیا کی ہے ان کو ہم پوچھتے بھی رہیں گے ڈسٹرپ کریں گے اور اپنے جتنے بھی کنسنز ہیں ہمارے یا ہمارے کسٹومرز کے ان کو بھی انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے ہمیں کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی thank you so much